چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب بھی ہونے جا رہا ہے اب بڑی باتیں کی گئیں کہ شاید کوئی سرپرائز ہو ماضی کی طرح کوئی چیز ہو آپ دیکھ رہے ہیں ایسی کوئی صورتحال سر اب تو آپ نے اپنے امیدوار کا اعلان تو کر دی ہے دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو پہلے بھی کر دیا تھا اور اب تو ہم نے افیشلی بھی نومنیٹ کر دیا ہے مگر وہ سرپرائزز پاسٹ میں کیونکہ ہوئی ہیں ساتھ جنوین ووٹ ریجیٹ کر دیے گئے گلانی صاحب کو ہروا دیا گیا اس سے پہلے آپ کو پتا ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی کیا ہوا کہ نومنیٹ کوئی اور ہوا بن کوئی اور گیا تو یہ چیزیں کیونکہ ہوئی ہیں پاسٹ میں اس لیے یہ ابھی بھی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو کبھی اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی تھی سر دوہزار اٹھارہ میں کون نومنیٹ ہوا تھا دوہزار اٹھارہ میں آپ کو یاد نہیں ہے آئی وز نومنیٹڈ اور اس کے بعد سرڈنلی سنجرانی صاحب آگئے اور لاس ڈے پہ اور ان کا نومنیشن ہوا اور ہمیں وہ سٹل کرنا پڑا اور چینج کرنا پڑا تو سر پھر وہ فیصلہ تو سر آپ کی پارٹی نے ہی کیا تھا پھر سنجرانی صاحب کو آپ کی سمجھ کیوں کیا تھا نہیں سر اس لیے کیا تھا کیونکہ میجورٹی نہیں تھی ہمارے پاس تو میجورٹی نہیں ہوتی تو ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں تھی تو ہمیں سیٹلمنٹ کرنا پڑا مگر آج تو میجورٹی ہمارے پاس ہے آج تو دیکھیں نا سینٹ میں لارجس پارٹی پیپلز پارٹی ہے اب ہم کس قسم کی بات کریں بلکل بلکل سر یہ ڈپٹی چیئرمن جو ہے وہ کیا بلوچستان سے آئیں گے اور اس حوالے سے کیا کوئی کس جماعت سے ہوں گے اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے جماعتوں سے نہیں دیکھیں ہم نے تو ڈپٹی چیئرمن نون کو دیا ہے اب نون ڈیسائیڈ کرے گی کہ انہوں نے کس کو نومنیٹ کرنا ہے ہمارا تو اس میں کوئی انوالمنٹ نہیں ہے اس نومنیشن میں نہیں ہے بلکل سر ایک آخری سوال ہوگا آپ سے کہ گورنرز کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ درداری صاحب جب صدر بنیں گے وہ عدا سنبھالیں گے تو اس کے بعد چاروں صوبوں کے جو گورنرز ہیں اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوگا ابھی آپ بتائیں گے کہ وہ مرحلہ کہاں پہنچائے کوئی حتمی شکل دی گئی ہے کوئی نام زیرے گوھر ہیں دیکھیں نام تو آپ نے دیکھے ہوں کہ میڈیا میں وہی زیرے گوھر ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی نیکسٹ ویک یا عید کے بعد یہ گورنرز کا معاملہ سٹل ہو جائے گا